بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و بارک و سلم اردو ہندی اسٹالوجی فارکاست اور پاڈکاست کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں زہل کی سار ستی کے مطالب میرے اکثر ناظرین مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری سار ستی کب ختم ہوگی اور ہمیں سار ستی سے نجات کے لیے کیا کرنا ہے اس حوالہ سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید مددگار اور معاون ثابت ہوگا اگر آپ نے یہ پورا ویڈیو مکمل سنا انڈیا اسٹالوجی میں آج سے دو سو سال پہلے شنی کی سار ستی کا سرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہے اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ موجودہ ویڈیو کا اسٹالوجی بھی ڈیوڈ سو سال پہلے موجود نہیں تھی اور انڈیا اسٹالوجی جیوتش سٹم جتنا بھی ہے یہ ماوراؤن نہر کے پرشین علماء کا علم ہے جسے آج بھی انڈیا اسٹالوجی میں تاجک اسٹالوجی کہا جاتا ہے تفاصیل اہل بیعت میں زہل کو ابراہم ابراہیم علیہ السلام کا قوقب مانا گیا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہل کریم کا قوقب مانا گیا اور اقبال کا اس پہ بڑا شوراہ آفاق شیر ہے درمیان امت آنکے وان جناب ہمچو حرف کل ہو اللہ در کتاب تو قیوان معظم یہ تو ساتھ قوقب ہے اور ٹروپیکل سسٹم میں اسلامی علم نجوم میں علم جفر میں سیرے سے زہل کی سارسطی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی منجم یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ زہل کی سارسطی کا شکار ہیں عام دم برسر مطلب میں اپنے موضوع سے مسلسل اب آپ کو اصل حقائق سے روشناس کرواتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شنی کی سارسطی ہوتی کیا ہے سن سائن کے اعتبار سے یونانی اور انڈین دونوں قسم کے علم نجوم میں سارسطی کا تصور نہیں ہے میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں رسائل و جرائب میں یہ پڑھتا ہوں کہ شمسی سارسطی ارے بندگان خدا یہ شمسی سارسطی کیا ہوتی ہے ویدک سسٹم میں یا آپ کی رائزنگ سٹار لگنا کی سارسطی ہوتی ہے یا پھر آپ کے چندرمہ لگن یعنی مون سائن کی سارسطی ہوتی ہے اور سارسطی تب ہوتی ہے جب شنی آپ کے مون سائن کے یا لگنا یعنی رائزنگ سٹار کے بارویں گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شمسی سارسطی کا سیرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ پہلی بات ذہن نشین کر لیجئے اب قطع نظر اس بحث کے کہ انڈین اسٹالوجی صحیح ہے یا نہیں جن لوگوں کو ویدک اسٹالوجی پہ اعتقاد ہے اور اسے تسلیم کرتے ہیں اور سارسطی کی بابت دریافت کرتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ویدک سسٹم کے اعتبار سے ستانہ جنوری دوہزار تئیس کو زہل برجہ دلو میں داخل ہوا ہے اب اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کہ زہل ڈومیس آئل ہے سیچرن ان ایکوئریس یہ اس کی ڈومیس آئل پوزیشن ہے اپنے ہی خانہ میں ہے تو برجہ دلو کو سارسطی کیسے ہو سکتی ہے یا جدی کیپریکون کو سارسطی کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کا تو اپنا رولر پلانٹ سیچرن ہے ان کو نفع دے گا لیکن چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جی ان کو نقصان دے رہا ہے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اب اس سے اگلے مرحلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو زہل کی سارسطی ہے ویڈک اسٹالوجی میں اگر یہ لگ جائے تو یہ درست ذائچہ بنوانے کے بعد ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا مون سائن کیا ہے آپ کا لگنا کیا ہے اور کیا واقعاتاً آپ زہل کے سایا زہل کے ڈھایا یا زہل کے پایا کا شکار ہیں یا نہیں اور پھر پایا کون سا پایا ہے سومے کا پایا ہے تانبے کا پایا ہے چاندی کا پایا ہے یا لوہے کا پایا ہے اور یہ سارسطی ہے سارسطی کے زہر اثر یا جو شخص زہل کی نحوصت کے زہر اثر آ جاتا ہے وہ سخت ذہنی پریشانی میں مبتلاہ ہوتا ہے جسمانی تقالیف میں مبتلاہ ہو جاتا ہے اس کے گھر میں میدان جنگ بن جاتا ہے مخاسمت لڑائی جھگڑا گھریلو تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے خراجات بڑھ جاتے ہیں روزگار سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بیروزگار ہو جاتا ہے دھوکے کھاتا ہے کاروباری نقصانات اٹھاتا ہے اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے وہ خود کو تباہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں اپنے بنے بنائے کھیل بگاڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کل ہاریے مارتا ہے نشا کی علت میں یا برے کاموں میں بڑی آسانی سے مبتلاہ ہو جاتا ہے نیچ اور گھٹیا قسم کے لوگوں سے نقصان اٹھاتا ہے بیماری اور دشمن سے نقصان اٹھاتا ہے اس کے بنے بنائے کام خراب ہونے لے جاتے ہیں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اولاد کی جانب سے رکاوٹ دیکھتا ہے اولاد کی بغاوت دیکھتا ہے اولاد کی سرکشی دیکھتا ہے فیملی میٹرز اس کے لیے آئے دن بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح جو زہل کا ڈھایا ہے جب زہل آپ کے زائچہ کے چوتھے یا آٹھویں گھر میں آتا ہے لگن یا آپ کے مون سائن کے اعتبار سے اس کے زیر اثر شخص کو ڈھائی سال تک سخت قسم کی نہوست کا سامنا کرنا پڑتا ہے فضول قسم کی بھاد گوڑ کرتا ہے آمدنی کم خرچ زیادہ مالی بے برکتی اسباب میں کمی پوشیدہ تفکرات جنم لیتے ہیں جن کا کسی صورت میں خاتمہ نہیں ہو پاتا ایسے امراض جنم لیتے ہیں جو تا دیر مسلسل زندگی بھر چمٹے رہیں گے اور ان کا علاج نہیں ہو سکے جیسا کہ بلڈ شوگر جیسا کہ خدا نہ خواستہ آرزہ قلب میں مبتلا ہو گیا یا کینسر میں مبتلا ہو گیا یا بلڈ پیشر کا مریض بن گیا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے گھرے لو لڑائی جھگڑے مالی اُلچنوں کا بڑی کسرت کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے اب میں مختصر یہ بتا دوں کہ ویڈک سسٹم کے اعتبار سے یعنی سائی ڈیریل سسٹم انڈین اسٹالوجی ماوراون نہر کی پرشین تاجک اسٹالوجی کے مطابق برج قوس پر ساٹھ ستی دو نومبر دوہزار چودہ کو شروع ہوئی جو سترہ جنوری دوہزار تیس کو ختم ہو گئی برج جدی پر ساٹھ ستی سترہ جنوری چھبیس جنوری دوہزار سترہ سے شروع ہوئی جو انتیس مارچ دوہزار پچیس کو ختم ہو گی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور برج دلو پر جو ساٹھ ستی کا آغاز ہوا وہ چوبیس جنوری دوہزار بیس سے ہوا اور دو جون دوہزار ستائیس تک رہے گا اور برج ہوت پر ساٹھ ستی سترہ جنوری دوہزار تیس سے شروع ہوئی ہے اور آٹھ اگس دوہزار انتیس کو یہ ساٹھ ستی جا کے ختم ہوگی اور اگر ہم دھایا کی بات کریں تو دھایا برج اقرب پر چل رہا ہے سترہ جنوری دوہزار پیس سے اس دھایا کا آغاز ہوا کہ اقرب کے چوتھے گھر میں وطد میں زہل برا جمع ہو گیا اور سترہ جنوری دوہزار پیس سے زہل کا دھایا سکورپیو پر چل پڑا سکورپیو کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اگر آپ کا مون سائن انڈین اسٹالوجی میں سکورپیو ہے یا آپ کا لگنا رائزنگ سٹار سکورپیو ہے انڈین اسٹالوجی میں تب آپ دھایا کا شکار ہیں اسی طرح برجہ سرطان کا جو دھایا ہے وہ سترہ جنوری دوہزار تیس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس لیے کہ سیارہ شنی زہل برجہ سرطان کے آٹھویں گھر میں داخل ہو چکا اور یہ سب سے بدترین دھایا ہے اور یہ انتیس مار دوہزار پچیس کو ختم ہوگا اسی طرح اقرب کا دھایا بھی انتیس مار دوہزار پچیس کو ختم ہوگا تو دھایا کے ایام میں ریمیڈیز کرنی چاہیے اور سارسطی کے ایام میں بھی ریمیڈیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان چیزوں میں یقین رکھتے ہیں اور آپ ان کا حل کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے تو درست انڈین اسٹالوجی کی روشنی میں سب سے پہلے آپ معلوم کریں کہ شنی یا واقعہ تن آپ کو نقصان دے رہا ہے انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا سارسطی اور ہر کسی پہ فٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور بس میں نے ختم کر دی اپنی بات یہاں پہ مکمل کر دی مخترم میں علمی حقائقات کی خدموں پہ پیش کرتا ہوں میں کوئی پیشاور قسم کا دکاندار قسم کا کوئی تعویز باز ملہ یا پیر نہیں میں علمی کام کر رہا ہوں اور میرے پاس فضول وقت نہیں ہوتا یہ فضول قسم کی لمبی لمبی آپ کے سامنے میں چھوڑنے بیٹھ جاؤں جو بات کرتا ہوں حقائق کے ساتھ کرتا ہوں شواہد اور بیانات کے ساتھ کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پروپیکل سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو زہل برج حوت میں ہے اور سیچرن ان پائسز حالت فرا میں ہے لیکن اگر آپ پریشان ہیں تو پھر آپ کو اپنا سارسطی کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا بہترین حل لوہے کیوان ہے تلس میں کیوان ہے لوہے زہل ہے مسلمہ ابن مجریتی کے تلاسیم کی روشنی میں ابن عربی کی سعات الخبر کی روشنی میں اسلامی طریقہ کار سے میں ان کا حل کرتا ہوں آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے میرے اسسسٹنٹ کے ذریعے اپنا اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے زہل کا ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں صرف زہل کی حد تک زہل کی ریمیڈیز معلوم کر سکتے ہیں اور زہل کا اگر ادبار اور سختی کا دور آپ پہ چل رہا ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے لوہے سعادت زہل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ آپ کو علم اور شعور اتا فرمائے آگہی اتا فرمائے وما علینا اللہ اللہ مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ